پرشن ویرج ایم مزید ارثات ایک لیسدار مادہ جو یون اتیجنا ایم کام ویگ کے سمیں نکلتا ہے میں کیا انتر ہے تتہ دونوں معاملوں میں کپڑوں کا کیا کیا جانا چاہیے اتر ویرج کے گن جو اس کے ویرج ہونے کو پرمانت کرتے ہیں تین ہیں پرثم اس کے اسخلن کے سمیں آنند کی انوبھوتی ہونا تتہ اسخلن کے پسچات تھکاوٹ انوبھو کرنا ہے دتی یہ اس کی گندھ خجور کے پراغ ارثات پولن اتوہ آٹے کے گندھ کے سمان ہوتی ہے دتی یہ یہ اچھل کرتا تھا کئی بار نکلتا ہے اور ایسا پورش کے لیے ہے اور ان تینوں میں سے پرتیک یہ ثابت کرنے کے لیے پریابت ہے کہ یہ ویرج ہے ایک ساتھ تینوں کا اکٹھا پایا جانا آوشیک نہیں ہے جہاں تک مزی کی بات ہے تو یہ سفید چپ چپا پانی ہے جو سمبھوگ کرنے کے بارے میں سوچتے یا ارادہ کرتے سمیں نکلتا ہے اس کے نکلتے سمیں آنند کی انوبھوتی نہیں ہوتی ہے ایوم نہ ہی اس کے نکلنے کے پسچات تھکاوٹ کا انوبھو ہوتا ہے یہ پورش ایوم مہیلہ دونوں کو نکلتا ہے تتھا پورشوں کی تلنا میں مہیلہوں میں ادھک ہوتا ہے ویرج اسکھلن کے پسچات اسمان کرنا واجب ایوم انیوارج ہو جاتا ہے چاہے یہ جاگنے کی استحتی میں سمبھوگ کے دوارہ نکلا ہو اتھوا کسی ان پرکار سے یا نیند کی حالت میں سو اپن دوست کے روپ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جہاں تک مزی کی بات ہے تو اس سے کیول وضو واجب ہوتا ہے جیسا کی علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے میں ایسا ویٹی تھا جسے ادھکتہ کے ساتھ مزی نکلتی تھی تو میں نے مقداد رضی اللہ عنہ کو اس کے وشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لئے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں وضو ہے علماء ارثات ودوانوں کے کتھنوں میں سے سب سے صحیح کتھن کے انصار ویرج پاک و پویتر ہے جیسا کی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ورنی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویرج کو دھو لیتے تھے پھر اسی کپڑے میں نماز کے لئے چلے جاتے تھے تتہا میں کپڑا میں دھوڑے کے پروہاو کو دیکھتی رہتی تھی تتہا ایک روایت میں ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیتی تھی تتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑا میں نماز پڑھتے تھے جہاں تک مزیدی بات ہے تو علی رضی اللہ عنہ کی پروہ لیکھت حدیث کے انصار یہ اپویتر ہے تتہا اس حدیث میں اس پرکار کے شبد بھی آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لنگ ایوم انڈ کوش کو دھونے تتہا وضو کرنے کا آدیش دیا تھا ویرج کو پہتر کہنے والے کتھن کے انصار یدی یہ وستر پر لگ جائے تو وستر اشد نہیں ہوگا اور یدی کوئی ویقتی اس وستر میں نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرض نہیں ہے ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یدی ہم کہیں کہ ویرج پہ وطر ہے تو اسے کھرچنا مستحب ہے اور اگر وہ بینا رگڑے و کھرچے نماز پڑھ لے تو بھی کافی ہوگا مزی میں پائی جانے والی کتھنائی کو دیکھتے ہوئے کپڑا پر کیول پانی چھڑکنا پریابت ہے جیسا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ورنی تھے کہ مجھے اتی ادھک منی نکلتی تھی تتہا میں اتی ادھک اثنان کرتا تھا اتہ اس کے وشے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے لئے کیول وضو کرنا کافی ہے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ میرے کپڑا میں لگ جائے تو کیسے کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لئے اس پرکار سے کرنا پریابت ہے کہ ایک چھلو پانی لے تتہا اسے اپنے کپڑے پر اس اسطحان پر چھرک دے جہاں کے بارے میں تجھے گمان ہوگی مزی لگی ہوئی ہے باقی اللہ ادھک جانتا ہے شکریہ